اسلام علیکم راظرین آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ بڑا کروشل قسم کا ہے بڑا جو ہے نا وہ ریلیٹیڈ ہے ہمارے جو لا کے فیلڈ سے اور پروپرٹی کے فیلڈ سے اور اس کے علاوہ جو ریسٹریشن ہے اس کے فیلڈ سے تو آج ہم بسکس کریں گے کہ جو جو گورنمنٹ نے جو نیا فارم جاری کیا ہے اور نیا ٹیکس لگایا ہے سیلر کے اوپر بیچنے والے کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے جی یہ آپ نے احبی آر سے فارم ٹیسٹ کروا کے لے کے آنا ہے اور ایک پرسن جو ہے نا وہ اس کا ٹیکس لگایا ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے کروانا ہے اس کو ہم دسکس کریں گے یہ جو انہوں نے نیا ٹیکس لگایا ہے نا یہ ابھی کا نہیں لگا یہ کوئی دو سال پہلے کا جو ہے نا یہ قانون جو ہے نا یہ پچھلے سال پچھلے سال یہ قانون جو ہے نا یہ پاس کیا گیا ہے اس کو انہوں نے جو دیئے یہ 7E اس کو بولا جاتا ہے سیون ای ٹیکس ہے یہ ڈیکلیریشن ہے سیون ای انڈر سیکشن سیون ای تو یہ ایک نیا سیکشن جو اینا یہ ڈالا گیا اس میں اس کے تحت یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو اینا جو لوگ پروپرٹیز لے کے رکھ چھوڑتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو خرید کے قرائے تو دے دیتے ہیں اور اس کا قرائہ ڈیکلیئر نہیں کرتے اپنے رینٹل انکم میں ڈیکلیئر نہیں کرتے یا اپنی ریٹرن میں ڈیکلیئر نہیں کرتے یا اس قرائے میں سے ٹیکس جو اینا گورنمنٹ کو نہیں دیتے تو اس کے لیے جو اینا یہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ جو بھی شخص لا آپ سننے پہلے آپ کہا ہے کہ لا یہ ہے کہ جو بھی شخص کوئی پروپرٹی ڈکھے گا اور اس پروپرٹی کی ویلیو جو اینا وہ ڈائی کروڑ سے زیادہ ہوگی یعنی کہ پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ویلیو اس کی اینا وہ پروپرٹی کی کتنی ہے اب ڈائی کروڑ کی ویلیو اسٹیبلش کیسے ہونی ہے کہ اس کی فیر پرائس جو ہے نا وہ ویلیو گنی جائے گی جو مارکیٹ ریٹ ہے مارکیٹ ریٹ آپ نے یہ نہیں کہ مارکیٹ سے جا کے لگوانا ہے جو ایف بی آر نے لسٹ جاری کی ہوئی ہے ایف بی آر کا جو ریٹ ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو کیلپولیٹ کرنا ہے اور آپ دیکھنا ہے کہ جو ڈائی کروڑ سے اوپر ہے نا اس کی ویلیو جو جتنی بھی اوپر ویلیو بنتی ہے اس کا آپ نے اب میں سمپلی آپ کو بتاؤں کہ اس کا آپ نے اس ویلیو کا آپ نے ایک پرسنٹ ٹیکس بھی کرنا ہے وہ انہیں جو قرحونت تھوڑا سا وہ اس کو جو ہے نا وہ کریٹیکل کر کے جو مشکل کر کے بنا دیا ہوئے کہ اس کی آپ نے وہ ڈیمڈ انکم جو ہے نا وہ پانچ پرسنٹ اس کو کبسیڈر کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر آپ نے ٹوانٹی پرسنٹ ٹیکس بھینا ہے تو سمپلی جو ہے نا وہ اس کو جتنا مردی کالکولیٹ کر لیں وہ یہی آتا ہے کہ جو آپ کی ڈائی کروڑ سے اوپر ویلیو ہے نا اس کا آپ نے ایک پرسنٹ ٹیکس گورنمنٹ کو پی کرنا ہے اب یہ پی کس سٹیج پر کرنا ہے کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے لگوں جس وقت آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے جس وقت آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے تو اس کے اندر ایک بقائدہ انہوں نے سیکشن دے دیا ہوا ہے کہ دیکلریریشن انڈر سیکشن سیون ای سیون ای کے تاہر جو ہے نا اس کی دیکلریریشن کرے اپنی پرپرٹیز کی جو آپ نے ایسٹ سٹیٹمنٹ میں اپنی ویلس سٹیٹمنٹ میں آپ نے پرپرٹیز ڈیکلیر کی رہی ہیں دیفینیلی آپ ان کے مالک ہیں ان کے علاوہ تو ایسی کوئی پرپرٹی نہیں ہوگی نا کیونکہ ساری پرپرٹیز آپ نے اپنی ویلس سٹیٹمنٹ میں ڈیکلیر کر دی کہ میں اتنی پرپرٹیز کا مالک ہوں اب آپ نے سیون ای ڈیکلریریشن بھی اسی ریٹرن کے اندر فائل کرنی ہے سیون ای ڈیکلریریشن میں آپ نے ہر پرپرٹی کے آگے اس کی ویلیو لگانی ہے ویلیو لگا کے اس کو انٹر کر دینا ایک پرپرٹی دو پرپرٹی تین پرپرٹی چار پرپرٹی پانچ پرپرٹی آپ کی سپوس کے دس پرپرٹیز ہیں تو آپ نے اس کے اندر ان کی ویلیو لگا کے اس کو ڈیکلیر کر دیا اس کو لکھ دیا اس کی ویلیو لگا کے ویلیو آپ نے ایف بی آر کی ویب سائٹ میں جو لسٹ دی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے جس وقت آپ نے ویلیو لگا دی اب اس کے بعد آپ کو اس میں گورنمنٹ نے کچھ اگزمچنز دی ہوئی ہیں اگزمچنز دی ہیں کہ ایک پرپرٹی جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں آپ کی رہش ہے اس کے اوپر یہ لگو نہیں ہوگا اس کا ایک بقاعدہ اس میں جب آپ سیونی ڈیکلیرنیشن فائل کریں گے تو اس کے اندر بقاعدہ آئے گا کہ یہ اگزمٹ ہے یا نہیں ہے اگر اگزمٹ ہے تو کس وجہ سے ہے تو آپ اس کے اوپر مینشن کر دیں گے کہ وہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو صرف ٹک کرنا ہے کہ یہ پرپرٹی جو ہے یہ میرے پرسنل یوز میں ہے اس کے اوپر وہ اس کی ویلیو کاؤنٹ نہیں کرے گا دوسری ویلیو آجائے گی جو آپ کا بزنس جس کے اوپر آپ کر رہے ہیں یا جس کے اوپر آپ نے وہ اپنا کاروبار کھولا ہوا ہے آپ کی فیٹی ہے یعنی کہ جس طریقے سے آپ اس کو کام کام اپنا بزنس آپ جس طرح کوئی شاپ ہے آپ کی وہ چلا رہے ہیں تو اس کی ویلیو بھی اس کے اندر نہیں آئے گی وہ بھی اگزمٹیڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اگری کلچر زرری جو پرپرٹی ہے وہ اس کو آپ نے فارم آس اگر بنائے ہو ہے فارم آس جتنے بھی آپ نے بنائے ہو ہے جتنے بھی سارے اس کے اندر جو ہے اگزمٹیڈ ہے اس کے علاوہ اگر وہی ایسی پرپرٹی جو آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے اور اس کو آپ نے اپنی انکم سٹریٹ منٹ میں بتایا ہوا ہے کہ یہ میرا رینٹ آیا اس پروپرٹی سے اور اس کا میں نے اتنا ٹیکس جو ہے نا وہ جمع کروا دیا یا اگر وہ اس کی لیمٹ ہوتی ہے اگر دو لکھ یا چار لکھ جتنی بھی لیمٹ ہے اگر اس سے کم آب رینٹ لے رہے ہیں تو وہ پروپرٹی بھی جو ہے نا وہ اس کی ڈیکلیریشن میں سیونی کی ڈیکلیریشن میں نہیں آئے اس کے علاوہ کوئی شہدہ یا کوئی دوسرا جو کوئی ویل فیر کی جو چیلیٹیز ہیں جو ان کی پروپرٹیز ہیں جو شہدہ کے جو پروپرٹیز ہیں یعنی کہ اس طریقے سے اور دو تین اور ایگزمشن ہیں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں جب یہ آپ ایگزمشنز وہ آپ اس کو ٹک کر دیں گے کہ یہ پروپرٹی بھی اس میں شامل نہیں یہ بھی اس میں شامل نہیں یہ بھی اس میں شامل نہیں اس کے بعد جتنی پروپرٹیز رہ جائیں گی وہ کیلکولیٹ کرے گا اگر ان کی ویلیو ڈائی کروڑ سے اوپر ہے تو پھر تو آپ کو اس کا جتنی اوپر ویلی ہونا اگر تین کروڑ ہے تو پچاس لاکھ کا آپ کو ایک پرسن یا نہیں کہ جو بھی آپ کا پانچ لاکھ پچاس ہزار کا بنے گا وہ آپ کو جمع کروانا پڑے گا وہ آپ کا جو ایڈمیٹیڈ انکم ٹیکس ہوگا اگر وہ ڈائی کروڑ سے اوپر نہیں بنتا تو پھر وہ آپ نے صرف اس کی ڈیکلیریشن فائل کر دی ہے اب آپ نے دو ادار بائیس کی ریٹرن کے ساتھ یہ ڈیکلیریشن فائل کرنی تھی لیکن اس کے بعد وہ سٹے ہو گئے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے مختلف ہائی کورٹ سے تو اس کی جیجمنٹس آ گئی کہ انہوں نے بائیس میں قانون بنایا اور یہ ایکیس سے اس کو لاکھو کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے تو اس کا جو بھی لیٹرن پراسس تھا وہ چلتا تھا اور اس کے بعد وہ نوٹسز کی اس کے اوپر عمل درامل ختم ہو گیا لیکن اب گورنمنٹ نے اس کو جو ہے نا اس سیل پرچیز کے ساتھ جو ہے نا اس کو لنک کر دیا اب آپ نے کیا کہنا ہے کہ آپ نے اس کی یا تو دو چیزیں ہیں یا تو آپ اس کو ڈیکلیر کریں جو پراپٹی آپ سیل کر رہے ہیں وہ آپ کی ٹیکس ریٹرن میں ڈیکلیر ہو اور پھر سیون ای میں ڈیکلیر ہو اور پھر وہ یا تو ایگزمٹ ہو یا اس کی ویلیو ڈائی کروڑ سے کم ہو یا اگر ڈائی کروڑ سے زیادہ تو اس کا ٹیکس پی ہوا ہو وہ والا سیون ای والا اس کے بعد جس وقت آپ کو پراپٹی سیل کرنے جاتے ہیں تو پھر آپ ایک فارم ملے گا وہ آپ فارم فیل کریں گے فیل کر کے وہ ایف بی آر کے اس پورٹل پر جمع کروائیں گے ایف بی آر کے جو کاؤنٹر ہے اس پر جمع کروائیں گے تو وہ آپ کو جو کمیشنر ہے آپ کا ریلیوٹ جو کمیشنر ہے وہ اس کی تصدیق کر کے آپ کو واپس کر دے گا وہ آپ کی ریٹرن چیک کرے گا اس میں آپ دیکھے گا کہ سیون ای ڈیکلیرشن آپ نے دی ہوئی ہے اگر تو دی ہوئی ہے تو پھر تو وہ اس کو تصدیق کر دے گا کہ جی اس نے ڈیکلیرشن ڈیکلیر کیا ہوا ہے اور یہ اس میں فاعل نہیں کرتا اس کا ٹیکس کوئی نہیں پڑے گا اور اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اور یہ آلڈی اس نے یا ٹیکس دے دیا ہوا ہے یا اس نے ڈیکلیر کر دیا ہوا ہے یا یہ ٹیکس سے ایک زمکت ہے جو بھی ہے وہ سارا کچھ اس میں جو ہے اس کو اٹیسٹڈ کر کے آپ کو واپس کر دے گا آپ وہ جمع کروائیں گے اور اس کو اپنی پراپرٹی سیل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے وہ سیونڈی کی ڈیکلیرشن نہیں دی تو پھر آپ کو اپنی پراپرٹی اگر وہ ڈائی کروڈ سے اوپر جتنی بھی بنتی ہے چاہے وہ جو بھی ایکزمٹیڈ ہے نہیں ایکزمٹیڈ جب آپ نے ڈیکلیرشن ہی فائل نہیں کی تو پھر آپ کو اس کا ایک پرسنڈ جو ہے نا ڈائی کروڈ سے اوپر کا ایک پرسنڈ آپ کو جو ہے رہا وہ جمع کرانا پڑے گا اور وہ جمع کروائیں گے تو اس کے بعد وہ فارم جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہو جائے گا یا وہ ایک پرسنڈ کی رسیت ساتھ لگ جائے گی تو اس کے بعد وہ آپ کی رجسٹی ہو سکتی ہے یہ سیونڈی ڈیکلیرشن ہے سیونڈی ڈیکلیرشن جو ہے نا یہ آپ اپنی پراپرٹی بیچنے میں اسامی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ریٹرن کے ساتھ سیونڈی ڈیکلیرشن جمع کروا دیں کوئی یعنی کہ بہت کم لوگ ہیں جو ڈائی کروڈ سے اوپر جن کی پراپرٹیز ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر اگر ایک دیگل جو پراپرٹیز ہیں تو وہ فارم آسیز میں ڈیکلیر ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے کوئی بزنس کی پراپرٹی ہے تو وہ آپ کے اپنے بزنس میں ڈیکلیر ہو جاتی ہے آپ کی رہش میں ڈیکلیر ہو جاتی ہے اور اگر کوئی ایسا کوئی ایدو پراپرٹیز آپ نے رینٹ پر دی دی ہوئی ہیں تو وہ رینٹیڈ انکم شروع کر کے اس کا تھوڑا بہت جتنا بھی ٹیکس بنتا ہے وہ آپ پے کر دیں تو وہ اس میں جوانا وڈیکلیر ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو ان میں سے کسی پراپرٹی کو بیچنے میں جوانا وہ پرابلم نہیں آئے گی لیکن اگر آپ سیونڈی ڈیکلیرشن نہیں دیتے تو سیونڈی ڈیکلیرشن نہیں دیتے تو پھر آپ کو بیچنے میں جوانا وہ پرابلم ہوگی اور پرابیبیلٹی یہی ہے کہ آپ کو ایک پرسنٹ پر جوانا اس کا جو جتنی بھی ویڈیو ڈیکلوڈ سے بنتی ہے وہ اس کا آپ کو ٹیکس سیما تمہارا پڑے گا اور اس کے بعد آپ اپنی اس پراپرٹی کو سیل کر سکتے ہیں